بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تفصیلات سے پہلے ایک بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ کیا جو سندھ کے اندر اس وقت سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں بلکہ لاکھوں سہت کے شعبے سے منسلک جو میڈیکل یا پیرا میڈیکل سٹاف موجود ہے کیا وہ اپنی ڈیوٹیز کو سرانجام دے رہا ہے ہسپتالوں یا ڈسپینسریوں میں آتا ہے یا نہیں جو بقاعدہ تنخواہ لیتا ہے بقاعدہ مرات لے رہا ہے یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ سندھ حکومت نے ہزاروں نئی بھرتیوں کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے سلسلے میں بتایا یہ گیا ہے کہ جو مونسون کی بارشیں ہوئی ہیں اور اس میں ڈینگی ملیریا اور ڈائریا کی جو بیماریاں پھوٹ رہی ہیں یا پھوٹنے والی ہیں اس کے سبب سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تئیس عزلہ جو سندھ کے ہیں اس میں ایٹی نائن روز کے لیے کانٹریکٹ پر ان کو بھرتی کیا جائے گا اور کیا ایک سوالیہ نشان یہ ہے کہ ایٹی نائن روز کے بعد کیا ان کا کانٹریکٹ آگے بڑھایا جائے گا یا پھر ان کو مستقل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا بتایا یہ گیا ہے کہ صرف اور صرف یہ ایٹی نائن روز ایک کم نبوے روز کے لیے بھرتی ہوگا اور اس سلسلے میں دو ہزار پانسو پچاس میڈیکل اور پیرامیڈیکل سٹاف بھرتی کیے جائیں گے اور اس کے ایک نوٹیفیکیشن محکمہ سیحت سندھ کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہیں اور باقی معاملات کیا ہوں گے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک لاکھ روپے تنخواہ پر چھے سو میڈیکل افسران ہوں گے جن کی بھرتی ہوگی پھر ایک لاکھ روپے محانہ تنخواہ پر چار سو خواتین میڈیکل افسران بھرتی کی جائیں گی محانہ ساٹھ ہزار پر تنخواہ پر چار سو سٹاف نیرسیس بھرتی کی جائیں گی اس کے علاوہ 30 ہزار روپے مہانہ تنخواہ پر 250 کمیٹی میڈ وائف بھرتی ہوں گی 40 ہزار روپے کی تنخواہ پر 250 جو کمیٹیز میڈ وائف ہوں گی بھرتی اس کے علاوہ 35 ہزار روپے مہانہ تنخواہ پر 500 سے زیادہ ویکسینیٹرز بھرتی کیے جائیں گے اور اس لیے میں ایک نوٹکیکیشن جاری کیا گیا ہے اور اس میں ریزن جو جاری کی گئی ہے وہ یہ کہ جی چونکہ اس علاپ کے بعد جو صورتحال ہو چکی ہے میں ابھی سانگر سے ہو کر آیا ہوں سرکاری ہسپتال ہو یا ڈسپینسریز ہو پہلے ہی سے وہاں کے جو شہری ہاری غریب قسم کے لوگ ہیں وہ بیاروں مددگار ہیں وہ سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہیں ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں لیکن ہمیں تو وہاں پر کوئی سرکاری عملی طور پر نظر نہیں آ رہا تو بڑا سوال یہ نشان ہے کہ یہ جو ہزاروں افراد کی تنخواہیں جو ہمارے اور آپ کے بجٹ سے نکلیں گی آپ کے اور ہمارے ٹیکس سے جو نکلیں گی وہ کون لے جائے گا کیا واقعی یہ بھرتیاں کیا میرٹ کے اوپر ہوں گی یا کاغذوں میں ہوں گی یا عملی طور پر ہوں گی یہ بھی بڑا سوالیاں نشان ہے کیونکہ سپرین کورٹ آف پاکستان کے چیپ جسٹس گلزار احمد ہو یا ان سے پہلے ساکر نظار صاحب ہو انہوں نے جتنے بھی جو وزٹ کیے تھر کے ہوں اندرونے سندھ کے ہوں ہوتے ہیں عام وزٹ تو چھوڑ دیجئے جب چیپ جسٹس اور پاکستان وزٹ کر کے آتا ہے تب بھی ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہاں پر عملہ اور اسٹاب موجود نہیں ہوتا تو حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ جی سندھ کے اندر جو سرکاری افسران ہیں جو تنخواہیں مرات لیتے ہیں وہ غائب کیوں رہتے ہیں کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ وقت کا ملک کا چیپ جسٹس بھی جب جاتا ہے اندرونے سندھ کے دورے کے اوپر تب بھی ان کو پتا چلتا ہے کہ جی یہاں پر تائنات پچاس لوگ ہیں اور ڈیوٹی کے اوپر پانچ لوگ بھی موجود نہیں ہیں تو یہ صورتحال ہے اور ایسی صورتحال کے اندر جب ملک کے اندر انتہائی بری صورتحال ہے ہمارے معاشی صورتحال کی وجہ سے تو اس میں یہ دو ہزار پانچ سو پچاس جو ہے وہ افراد کی بھرتی جو ہے وہ کروڑوں روپے مزید جو آپ کے اور میرے جو ٹیکس ہوتے ہیں ان کے اندر سے یہ بجٹ نکلے گا ان کو ادا کی جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارا یہ کہنا ہرگز نہیں ہے کہ یہ بھرتیاں نہ ہو لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جو پہلے سے جو تائنات ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف ہے کیا وہ اپنی ڈیوٹی سے انجام دے رہا ہے اور کیا اس وجہ سے کم ہو گیا ہے اور وہ اپنا اوور برڈن ہو گئے ہیں اگر اوور برڈن ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے نئی تائناتیاں ہونی چاہیے لیکن پہلے کے لوگ اگر ذمہ داری آدھا نہیں کر رہے اور اس کے لیے پہلوں کی ذمہ داری آدھا کرنے کے لیے نئے بھرتیاں کی جا رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ جی یہ پھر اس کے حوالے سے دلیل ہے وہ بنتی نہیں ہے اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیئے گا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریک کیجئے گا ایک نئے ویلوکسہ جلد ملیں گے ایک نئے اس سے پہلے ریکوست ہے کہ اگر آپ نے کرنٹ افیرز وید بلال اور نئی کھوچ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بڑھائی کر ہم سبسکرائب ویڈیو کو شیئر لائک اور بیل آئیکن کو لازم پرس کیجئے گا خدا حافظ